موسیقی 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 ڈراما کیا جارہ جبکہ اس کے پاؤں ہیں اور خود موٹر سائیکل سے چلا جاتا ہے اس کے پاس موبائل بھی ہے قیامت کے آخری دور کا ہم حصہ ہیں تو بہت ہی سنجیدگی اور چوکرنا ہو کر رہنا ہے ویسے بھی فیلال ماہور کچھ ٹھیک نہیں ہے کون کس لباس میں آ کر گھروں کی تحقیق کر رہا ہے سمجھ بھی نہیں آتا محلک جماعتوں کے ساتھ ینگ کمیٹیوں کے نوجوانوں کو اجنبیوں پر نظر رکھنے ہوگی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ کس لئے پیدا ہو رہے ہیں گھنٹوں گھنٹوں موبائل اور ویڈیو گیمز میں اپنی زندگی ضائع کرتے رہتے ہیں سرپ کرتے رہتے ہیں نوجوانوں کو اجنبیوں پر نظر رکھنے کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے کوئی بھی غلی محلے میں داخل ہو اس کی تحقیق ہو گھر زکاة کا روپیہ پھر ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو صحیح فرق تک تو پہنچے ہمارے گھروں کے اطراف رشتہ داروں میں یہاں تک کے گھروں میں کام کرنے والی خاتون جو بہت حد تک مجبور رہتی ہے لیکن ہم بجائیں کی تنخواہ بڑھا کر دینے کے دگر فضل خرچوں میں اپنا روپیہ خرچ کرتے رہتے ہیں صدقہ زکاة کا روپیہ ان گریب بیوہ یتیبوں تک پہنچانے کی کوشش کرے امت کا یہ بھی افسوسناک پہلو ہے کہ زکاة کو ادا کرنے والوں کی تعداد دن بہ دن گھٹتی جاری ہے زکاة جن پر فرض ہے وہ بھی زکاة ادا کرنے سے کتراتے رہتے ہیں غریبوں کا حق ادا کرنے کے بجائے غریبوں کا حق چھننے کی کوشش کرنے والے مسلمان معاشرے میں پائے جاتے ہیں معاشرے کا بڑا طبقہ بہت مجبور ہے یقیناً حج فریضہ ہے عمرہ بھی ضروری ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہر سال بطور تفریقے لاکھوں روپے خرچا کر عمرہ کرتے رہتے ہیں کیا معاشرے میں سکتی انسانیت نظر نہیں آتی تیرا دل ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں پہلے معاشرے کے تمام دبے کچھ لے پچھڑے طبقات کی فکر کرے اللہ نے دولت مند بنایا تو اس دولت میں غریبوں کا حق ہے اور ہر عمل کا بدلہ تو اللہ دینے والا ہے لہذا معاشرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے معاشرے کے اچھے برے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ بھی لینا ضرور یہ ہے گلی محلے میں آپسی اتحاد اتفاق کا مزارہ کرنا ہوگا پڑوسیوں سے رشتداروں سے اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے خاص کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کی قوت فضول بحث مباس سے اختلافات میں ہی سرف ہوتی رہتی ہے جہاں ہمیں ایک امت بن کر اتحاد کا مزارہ کرنا ہے کہیں پر بھی اس کا نظر نہیں آتا لہٰذا ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر کا حصہ بن چکی ہے آج خاص طور سے گلی محلے میں لیواز بدل کر آنے والے بہروپیوں کے بارے میں آگا کرنا ضروری تھا مسجدوں میں بھی اس پر تفسرہ ضروری ہے اتنا ضرور دھیان دے کہ کوئی بھی اجنبی محلے میں یا گلی میں نظر آتا ہے تو اس کو روک کر پوچھا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے دکھنے کے لیے تو یہ ایک بہت معمولی بات لگے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ معاشرے کی بیداری گلی محلے کی جماعتوں کی آجنبیوں پر نظر ہو سکتا ہے کہ بڑی مصیبتوں سے نگات دلا سکتی ہے خاص کر خواتین اس کا خیال کرے آج یہی پیغام اتنا ضرور دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی